اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے لاہور ائرپورٹ پر آٹھ کلو سونا سمگل کرنے والے ملزموں کے انکشافات لاہور نیوز ابتدائی تفتیش کی کہانی منظر عام پر لے آیا تین بار کراچی ائرپورٹ کے ذریعے کامیاب سمگلنگ کرنے والے چوتھی باری میں پکڑے گئے لاہور ائرپورٹ سے ان کو پکڑا گیا دوئی سے کراچی کے لیے پرواز نہ ملنے پر سمگلوں کو لاہور کی پرواز پر بٹھایا گیا ملزم عظیم کا کہنا ہے کہ وہ کراچی کے ذریعے مال لے کر آتا تھا اور یہ چوتھی بار سمگلنگ کر رہا تھا ملزمہ سائمہ نے بارہ سونے کے کڑے پہنے باقی سونا چوکلٹ والے بیگ میں چھپا رکھا تھا اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں رانا محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا محمد علی بتائیے گا یہ سونا سمگلنگ کے دو اہم ملزم جانتے ہیں وہ کسٹم کے پاس اس وقت موجود ہیں اور لاہور نے اسے انہوں نے گپتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان کو دبائی ائرپورٹ پہ عبد الرحمن نامی سمگلنگ ہے جسے دبائی ائرپورٹ پہ ان کو ایک ایک ہزار دیرم اور ان کو چوکلٹ کا بیٹ کار دیا جبکہ جو خاتون کی اس کے پاس تقریباً سارے چار کلو سونا رکھا گیا جبکہ بارہ بارہ دولے کے جو کڑے تھے وہ خاتون کی باغمت این آئے گیا اس طرح محمد عظیم کا یہ کہنا تھا کہ سمگلر نے ہمیں دبائی ائرپورٹ سے کہا کہ لاہور ائرپورٹ میں ان کی تصاویر دونوں کی لاہور میں موجود جو سمگلر ہیں ان کو بیج دی گئی ہیں اور جیسے میں لاہور ائرپورٹ کی آرائیول سے پاہر نکلیں گے لاہور کے جن پارٹیوں کو سونا ہے وہ ان سے رابطہ کر لیں گے اور اوری طور پر ان سے وہ بیگ اور سونا لے لیں گے عظیم کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کراچی مال آتا تھا مسلسل چار بار وہ کراچی قسم کی ملی بگر سے اس نے سونا اور دیگر اشیاء سمگل کی جبکہ لاہور کے اندر جو سمگلنگ کا کیس ہے یہ اس نے کہا میں پہلی بار لاہور میں لینڈ کیوں کیونکہ پہلے کراچی لینڈ کرتا تھا لیکن کل دبائی کے پرواز روانہ ان سے کچھ دیر قبل میرا روٹ تبدیل کر دیا گیا اور ہم دونوں مرد اور خاتون کو خاتون کا بتا رہے تھے کہ اس خاتون کو بھی انہوں نے ہوتل سے جب ائرپورٹ میں منتقل کیا تو اس کو بارہ چودہ سو دیرم دیئے گے اور اسے یہ کہا گیا کہ لاہور ائرپورٹ پہ یہ ساڑھے چار کلو سونا یہ بارہ بارہ تولے کے جو کڑے یہ آپ سے ایک شخص آکے لے گا آپ نے بیگ اس کے حوالے کر دینا ہے ابتدائی تفیش کے دوران دونوں ملزموں کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ دونوں ملزم نہ صرف بلیٹ پریشر کے مریض ہیں بلکہ ہارڈ کا بھی سمٹم ان میں پائے جا رہا ہے قسم حقام کی جانب سے دونوں ملزمان کو ابتدائی طور پہ آج عدالت میں پیش کرنا تھا لیکن داکہ علی حشبیری کے عرص کی وجہ سے تمام عدالتیں بند تھی اور ان کو کل صبح عدالتوں میں پیش کیا جائے گا خاتون کی سیوٹی کے حوالے سے خاتون کو کیمپ جیل میں منتقل کر دیا گیا جبکہ جو ملزم عظیم ہے اس کو لاہور قسم حسنے رکھا گیا اور انتہائی حساس نویت کے جو معاملاتیں اسے ڈسکس کیے جا رہے ہیں اسے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ لاہور کے اندر جو سمگلر تھے جنہوں نے یہ ساڑھے آٹھ چلو سونا ان سے وصول کرنا تھا اچھا رانا محمد علی یہ بتائیے گا کل عدالت میں ان کو پیش کیا جائے گا اور پھر آگے مزید کیا کارروائی ہوگی جی جو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایف آئی آر درج ہو جائے جو آج درج کر لی گئی ہے مدیت کے اندر قسم حکام کی مدیت کے اندر ایف آئی آر درج ہوئی ہے جس میں ساڑھے آٹھ چلو چولہ سونا تھا اس کا وہ ریٹ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ تقریباً کوئی ساڑھے چار پونے چھے کروڑ پہ یہ بتا رہے ہیں یہ کم سے کم لاکت بتائی گئی ہے یہ تمام جولری جونسی تھی اس کا جو جولری کی جو شیئے پہ وہ کڑے چھوڑیاں ہیں بالیاں گلے میں ڈالنے والے ہور اور خواتین کے استعمال کی چیزیں تھی ان کو جب صبح پیش کیا جائے گا تو خاتون کو جیل سے لائے جائے گا جبکہ عظیم کو تسا محوث سے اپنا عدالت منتقل کیا جائے گا جس کے بعد ان کا چودہ روزہ جسمانی رمان کے حوالے سے بات کی جائے گی کیونکہ جو دیگر ملزمان ان کی گرفتاری کے لیے نہ صرف ملزمان کے موبائل کریس کیے جارے ہیں اور جو ملزمان کے پاس جو موبائل پونٹے ان کا ڈیڈا بھی لے لیا گیا ہے جو خاتون ہیں وہ قصور کی رہشی ہے اور دوبائی کے اندر وہ ایک پالر کے اندر کام کرتی تھی اور اس کو وہاں سے ہزار درم ترخاں ملتی تھی اس خاتون کا یہ پہلا چکر تھا لاہور کا اور وہ پہلی باری اس مگلوں کے ہاتھوں دوبائی میں قائق ہوئی اور لاہور کے اندر اس نے دھائی کلو سونا اس نے اپنے جسم کے ساتھ لگایا تھا جبکہ بارہ بارہ تولے کے جو ملزمان سائمہ نے بارہ سونے کے کڑے خود پہنے جبکہ باقی سونا چاکلٹ والے بیگ میں رکھا تھا بہت شکریہ آپ کا رانہ محمد علی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے